مگرہ نیوزادستان خبر سبسٹیٹ انڈراجوں میں پچھتر ہسار سبسٹیٹ معاملے سامنے آ چکے ہیں جبکہ پورے دیش بھر میں ایک لاکھ تیرہ ہزار لوگوں میں کورونا سنکمران کی پوشٹی ہوئی ہے بھارت میں کورونا بارس کی بیس مائن کو پانچ سار پانچ سو سیتہالیس معاملے سامنے آئی تھے مہاراست میں سبسزیدہ دوہزار ایک سو ایک سٹر لوگوں میں کورونا بارس کی پوشٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ تمہین لڈو میں ریکوڈر ایڈریس ساتھ سو تیاریس اور دلی میں پانچ سو چوتی سو اور مدیہ پردیس میں گزرات میں تین سو ٹھانوں اور بجائے پردیس میں ستر اور پتر پردیس میں دو سو پچاس اور راستان میں سو ستر اور پکشے بگار میں سو پیاریس نائے معاملے سامنے آئے ہیں دوستی طرح بھارت میں کورونا بارس سکرمتوں کی سنکرہ ایک لاکھ تیرہ ساتھ سو اٹیس ہو گئی ہے این میں درے سترزار نوستو بیتر مریض ابھی سکری ہے اسپتال میں اچھا چل رہا ہے جبکہ پیتہ ایزار آرکھ سو چیاسی لوگ ٹھیک ہو کر گھر جا چکے اس کے علاوہ تین ایزار چیاسو چپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے بھارت میں کورونا بارس مہاماری سے ٹھیک ہو لے مریضوں کی سکھیانے کاثر پڑھ رہی ہے پیتر چوڑیس کندوں میں تین ایزار ایک سو اٹیس مریض ٹھیک ہو ہے ہے اس میں سب سے زیادہ مریض دمیرلہ ڈوکے ہیں یا پر نوہ سو ستیاسی لوگ ٹھیک ہو کر گھر واپس گئے ہیں وہی دیش میں اپنی تک پیتہ لیزار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں مہارش میں سب سے زیادہ تسزار تیسو پر تیسو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں وہی بھارت میں کورونا بارے سے ملنے والوں کی سنکیہ بھی بڑھ رہی ہے جنٹا کے بات ہے کہ یہ لو جانا سو سے دن لوگوں کہ اس مہا مریض سے موت ہو رہی ابھی تک دیش میں 346 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں 20 مائکو 1932 لوگوں نے دم توڑا تھا راستان سرکار انجی راجو سے اپنے گھر لوٹنے والے سربکوں کو دو مہا کا گیونڈی سوٹ بھی ترت کرے گی پریوار کی پرتک سردشیوں کو پانچ کلو پرتی کلو گرام مہا سے اپلپ کروائے گی اس کے ساتھ ہی مسالے اور انیس سیمان بھی اپلپ کروائی چاہیں گے اس کے ساتھ انجی راجو سے لوٹنے والے سربکوں کو منرگا میں روزگاہ دیا جائے گا ایسے لوگوں کا چوبکار بنانے کو لے کر ادھیکاری کو ردیش دیئے گئے ہیں راچی کی اکموں کے مطلی سچن پالیٹ نے گروار کو جیلہ پریشت کے مکہ کارکاری ادھیکاری کے ساتھ ویڈیو کونپرزن کے مادی سے سموات کر جو رتمند سربکوں کو مانگتے ہی نرگا میں روزگاہ اپلپ کرانے کے ردیش دیئے ہیں پردیش میں اب تک 35,60,000 لوگوں کو نرگاہ میں روزگاہ دیا گیا ہے پردیش میں کھا دی ہے وہ ناغریتہ پورتی منتری رمیش چندر مینا نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے کارانے راجو سے لوٹ رہے ایسے پروسی مزدورو جوس کھا دی ہے سرکشا یوزنا میں جائنیت نہیں ہے انہیں دو مائنے مائی اور جون کے لیے پرتی ویکتی پانچ کلو گیہوں نیسوں کو پرد کروایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ان میں ان سرمیکوں کو بھی سامل کیا جائے گا جو دوسرے راجو سے یہاں رہے رہے ہیں اور لگ ڈاؤن میں پسے ہوئے ہیں مینا نے بتایا کہ پردیش میں پروسیوں کو دو مائنے کا نیسورو گیہ نیسورو گیہوں ویترت اوچیت مولی کے دکان سے ہی کیا جائے گا وردمان میں اوچیت مولی دکان پر راشتے خادی سرکشا اور پردھرمتری گریب گلیان اور انہیں یوزناو سے گیہوں تال اور چینی ویترت کی جا رہی ہے کوروڑا سنکر میں اور لاکڈاؤن کے قارن دو مہاں سے پروسی سرمیک پریسان ہے ادھر پدیش بیہار پکشی بنگال کے سیکلو سرمیکوں نے اپنے قرائے کے گھر کھالی کر دی ہے اور بہتر ہی اپنے گاؤ جانے کے لیے نکل گیا ہے راستان سرکار کی طرف سے بسوں کا پربند کیا گیا ہے لیکن سرمیکوں کی سنکھیا لہاجے سے یہ بسیں کم کر رہی ہے ایسے میں سرمیکوں کو سلٹن ہوم میں ٹھرائے جا رہا ہے سلینڈر ہوم سے سرمیکوں کو بھوجن اور پانی اور رہنے کی ویوستہ کی گئی ہے لیکن جے پوچیلے کی کنوٹ سولٹ سلیڈر میں ہوم ایک سکر تصویت دیکھنے کی ہوئی ہے یہاں پر پرساسن دوارہ پروسی مردلوں کو بھوجن پانی اس ساتھ دودھ کا پربندن بھی کیا گیا ہے پروسی سرمیکوں کے پچوں کے لیے دودھ اور بسکیٹو پروت کروانے کے ساتھ ہی ان کے سوستے کا دھیان رکھا جا رہا ہے بھائی پرساسن اس بات کا بھی دھیان رکھ رہا ہے کہ گھر سے دور روزگار کے اب ہمیں یہ پروسی سرمیک مانسیک تاسے افساد نہا جو ہو جائے اسے سرمیکوں کو مانسیک افساد سے ملترکنے کے لیے ان کی پسند کی پھل میں بھی دکھائے جا رہی ہے کونگریس ویدھائی کادیدی سنگھ پارٹی سے نیلمبیت پس ویباد میں پرینکہ گاندھی پر سادت آنی سانا اتر پردیس کے رائبریلی سادت سے بیدھائی کادیدی سنگھ نے کونگریس پارٹی سے نیلمبیت کر دیا گیا ہے کونگریس مہلہ وینگ کی مہا سچیبت پر تھی وہ بھی اسے چھن لیا گیا ہے پارٹی علاقہ مانے کونکارنا پتاؤ نوٹی چاری کر کے جواب مانگا تھا پھلال پر پارٹی اور پارٹی کی مہلہ وینگ کی پتدگاری پت سے نیلمبیت رہے گی پارٹی ویروٹی گتی ویدیا کے چلتے ہیں ان کے اقلاب کاروائی کی گئی ہے پارٹی کے اس پیسلے پر آدیتی سنگھ نے کہا کہ وہ پیسلے کا سوابت کرتی ہے یوگی ایتنا سرکار اور کونگریس کی پیچھ بسوی ویوات کو لے کر مچے کمازان میں آدیتی سنگھ نے یوگی ایتنا کی تاریف کرتے ہوئی کونگریس پر نسانا سابتا تھا پارٹی نے اسے کمپیٹا سے لیتے ہوئے ایک آدیتی سنگھ کو پارٹی سی کی مہیلہ وینگ کے وہاں پت سے ماسچی پت سے لیلپت کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی ان کے اقلاب انساطمت مکاروائی سنگھ کر دی ہے بدوار کو بتائی کر دیتی سنگھ نے کہا کہ عبدعا کے وقت اندیمین سیاست کی کیا ضرورت ہے ایک ہزار بسوں کی سوچی بھیجی گئی ہے اس میں آدیتی سی زیادہ بسوں کا پھرجی وارا ہے اس میں دو ستیارو کبار بسے اور اٹھانوٹا رکشہ وی امبولیس جیسی گاڑیا اور 68 وہان بینہ کاغذات کے یہ کس طرح کا مزا کہ اگر بسے ہی تھی تو راجستان پنجاب مہاراستی کیوں نہیں لگائی گئی وائی کوٹا میں اب جب یو پی کے ہزاروں بچے بسے تھے تب کہاں تھی بسے تب کانگریز سرکار نے بچوں کو گھر تک چھوڑائے ورڈر تک نہ چھوڑ پائی تب ہی یوگی ادھنات نے رات و رات بسے لگا کر بچوں کو گھر پہنچایا خود راستان کے سی ایم نے بھی اس کی تاریخ کی تھی بکش بگال کی مکہ منتری ممتہ بینہ جیسی گروار کو کہا ہے کہ چکرمتی توفان امفاند کی قارن راجی میں کم سے کم پیتا لوگوں کی موت ہو گئی ہے انہوں نے پردار منتری درہ دے بودی سے برباوی جیلو کا دورہ کرنی اور تباہ ہو گئی علاقوں کو پورا نرمان کے لئے سائطہ دینے کا آگرہ کیا ہے ممتہ نے پردار منتر کو پریوار کو سدشیوں کے لئے دو سے ڈھائی لاکھ روپے کی موزن کی کوشنا بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک ہمیں میڈی ریپورٹ کے رسا راجی میں چکرمتی توفان امفاند کی قارن پیتا لوگوں کی موت ہو گئی ہے دو جیلے اتری اور دکسینی جو بھی اس پر اگنام بولی طرح سے تباہ ہو گئے ہیں ہم ان جیلوں کافر سے پورا نرمان کرنا ہوگا میں کہنے سرکار کو آگرے کروں گی راجی کی ہر سبوں مدد کرے بھائی ممتہ نے دکاریوں کے ساتھ ایک سمکشہ بیٹھک کے بعد کہا کہ میں بہت جلد پر محمد علاقوں کا دورہ کروں گی اس لئے بحال ہونے کرنے کے لئے کام جلد ہی سروح ہوں گے اتری اور دکسینی چوبیس پر اگنا اور کلکتہ کا ایک بڑا حصہ کل سام بڑے اس ترپر بیجری کٹوٹی کا سامنا کر رہا ہے یہاں تک ٹیلی فون اور موبائل کنیکشن بھی برباویتوں میں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جیون میں ایسا کبھی بڑا توفان نہیں دیکھا ہے میں پردھار منتی نیرمودی سے انورت کروں گا کی ویائے اور چکرمتی امفان سے پر امیتی ناکو کا دورہ کریں وہی اینڈی آرک کی چار ٹیمیں اور ٹیمیں کلکتہ پھیجی جا رہی ہے وہی راشتی آبدہ منچر بھال اینڈی آرک کی پرمک پردھار نے کہا ہے کہ پردھار نے کہا ہے کہ پکشمگار سرکار سرکار سرورت پر اب بل کی چار ٹیمیں کلکتہ پھیجی گئی ہے وہی بھائیو سینل کی ویمان دیر سامن تک وہاں پہنچ جائے گی بھائی پردھار نے سوڑتہ سمینر میں کہا ہے کہ چکرمتی توفان اپال کے چتے ہوئے نقصان کی بدنے در چینہی اور پورے سے بل کی دو دو ٹیمیں ویمان سے کلکتہ پھیجی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں ساڑھے چار سو چار بجے تک روانہ ہوگی قریب ساڑھے سات بجے تک یہ کلکتہ پہنچنے کا کارکرم ہے پردھار نے کہا ہے کہ چکرمتی کا سامنہ کر رہی ہے جو پردھار چینہی کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اوڑی ساتھ کے پرورے چھتروں میں سامانی ستی کی اور سے جنجی ونیوٹنی میں چوبی سے اٹھاریس گھنٹے لگے گی جبکہ پکشے بنگال کورو کہیں اتھیک نقصان نہیں نقصان پہنچا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے دیروں میں سیروکسن کی جانے پر ہی چکرمت سے ہوئے نقصان کا اکران ہوف آئے گا